بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کو بنانا سکھوں گے بہت ہی ٹیسٹی سا شوارما اور یہ بیسکلی بنانا بہت آسان ہے تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں لے رہی ہوں تھائی پیسز کیونکہ ان کو چیو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے بہت سافٹ اس کی بوٹی ہوتی ہے تو یہاں پر میں تین جو ہے وہ بون لیس تھائی پیسز لے رہی ہوں اور آپ نے اس کو اتنی باریک بوٹی میں نہیں کاٹنا بلکہ تھوڑا سا جو ہے درمیانی سائز میں کاٹنا ہے جس طرح کشوارما کی بوٹی ہوتی ہے اور یہ بھی ابھی شرنک ہو جائے گی جب ہم اس کو پکائیں گے اتنا چھوٹا بھی سائز ہو سکتا ہے اور اتنا بھی تو یہاں پر ہم نے سارا کا سارا بول لیس چکن کاٹ لیا ہے تھائی کا پیسز لیے آپ کو گئی رہی ہوں کہ سافٹ بوٹی ہوتی ہے تو اب ہم لے رہے ہیں چکن تک کا مسالہ آپ شان کا لے لیں یا آپ نیشنل کا لے لیں اس کے سپونڈ ڈالیں گے دو بھر کے ٹیبل سپونڈ وائٹ پیپر میں آٹ کریں ہوں وان ٹی سپونڈ اس کو تھوڑا سا جھاڑ لیجے گا میں یہاں پر ان لوگوں کی جو ہے وائٹ پیپر یوز کر رہی ہوں آپ کے پس وائٹ پیپر نہیں ہے تو آپ پلیک پیپر بھی آٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد نمک ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر وان ٹی سپونڈ اس کے بعد اس کے اندر آٹ کریں گے لیمو لیمو یہاں میں ہاف لیمن جو ہے وہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں نیکسٹ ہم آٹ کریں گے اس کے اندر سوئے ساس ہاف ٹیبل سپونڈ اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ سے مکس کر لیں یا سپیچولا کی مدد سے میں سپیچولا یوز کر رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میرینیٹ کر دیں گے پندرہ منٹ کے بعد پندرہ منٹ ہو گئے ہیں میں نے ایک کیتلی لیا ہے اس کے اندر میں نے آئل ڈالا ہے اور آئل ڈالتے ساتھ ہی ہم اس کے اندر پندرہ منٹ میرینیٹ ہوا سارا کا سارا چکن کی جو بوٹیاں اس کو ایٹ کر دیں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ سارا گل نہ جائے اس میں پانی آپ نے بالکل بھی ابھی ایٹ نہیں کرنا خود ہی اپنی چکن جو اپنا پانی چھوڑے گا اگر آپ کو لگے کہ بلکل پانی خوشک ہو گئے تھوڑا سا پانی آئٹ کر لینا ہے کہ یہ نیچے نہ چپکیں اور اس کے بعد اس کو ڈھک کر ڈھک کر آپ نے پکنے دینا ہے یہ پورا جو پروسس ہے تقریباً دس سے بیس منٹ لے گا لیکن آپ نے کوشش کرنے کہ بوٹی اچھے طریق سے گل جائے ورنہ مزہ نہیں آئے گا کہ کچھا ہوگا تو ٹھیک ہے تو یہ تیار ہو جائے گا اس کو بند کر دیں گے اور اب ہم یہاں پر لے رہے ہیں پیٹا بریڈ پیٹا بریڈ میں نے ان کی لئی ہے بریڈ ان بیانڈ کی آپ چاہے تو کسی کی بھی لے لیں ٹھیک ہے اس کے اندر چار جو ہے وہ پیسز ہوتے ہیں تقریباً آپ کو 150 یا 100 کام سمتنگ مل جاتا ہے اسی ایک سپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ ضرور آپ میں دیکھ رہی نہیں ہے میں نے یہ نون سٹک پین لیا ہے کیونکہ اس پر چپکتا نہیں ہے کوئی آل ڈالنے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑتی تو اس کو گرم کرنے کے بعد ہمیں دونوں سائٹ سے جو پیٹا بریڈ ہے اس کو ایسے گھما گھما کے ہم نے جو ہے وہ گولڈن براؤن کر لینا ہے جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں جب شوارما لوگ بنا رہے ہوتے ہیں تو کس طرح وہ گولڈن براؤن بریڈ کرتے ہیں بلکل ویسے ہی گولڈن براؤن ہو جائے گی اویل نہیں ڈالنا گر آپ نون سٹک کا یوز کر رہے ہیں اب ہم یہاں پہ سوس بنا لیتے ہیں سوس بنانے کے لیے میں نے 5 ٹیبل سپون جو ہے وہ نورمل ماینیز کے لیے اور 5 ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے چلی سوس کے اب یوں سمجھ لیں دونوں جو ہے وہ سیم کوانٹرٹی میں آپ نے ماینیز اور چلی گارلک سوس جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے چلی گارلک سوس یہاں پہ آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے کہ نور کی کر لیں نیشنل کی کر لیں تو ساشے پڑے ہوتے آپ ایک پاس گھر میں جو فاس فوڈ کے ساتھ ساتھ آتے ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس سیم اماؤنٹ ہونی چاہیے پانچ چمچ اس کے تو پانچ چمچ ہی کیچپ کے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ نئے وہ جو پیٹا بریڈ ہماری گرم گرم ہے اس کے اوپر ہم یہ سوس لگائیں گے بیس پہ اور یہ گرم گرم آپ نے کام کرنے تھنڈی ہو جائے گی بیس پہ سوس لگانے کے بعد ہم اٹ کریں گے اس کو بچ چکن بلکل ایسے سیدھی فارم میں ہم اٹ کریں گے اس طرح رول بناتے ہیں بلکل ویسے ہونا چاہیے تو ہم نے اس طرح رکھ لیا اور اس کے باز اتنا آپ چکن اٹ کرنا چاہے آپ کی مرضی ہے میں سیلڈ ڈیوز نہیں کرتا لیکن اگر آپ چاہیں تو سرکے میں گاجر اور کھیرے کو تھوڑی در کے لیے دبو دیں اس کے بعد آپ اس کو ڈال سکتے ہیں یہاں میں چیز شوارما بنا رہی ہوں تو میں چیز جو ہے وہ بھی اٹ کروں گی یہ چیز بلکل نورمل زیادہ تھنڈی نہیں ہے اگر تھنڈی ہو فریج والی تو ایک باول میں چیز ڈال کے مایکرویف کرنا آپ نے ہارڈ لی ٹین سیکنڈ کے لیے کبھی تو پات سیکنڈ صرف چاہیے ہوں گے اور وہ ہلکی سی ملٹ ہو جائے گی اس کے اوپر آپ نے اس طرح ڈال دینا اور شوارما کو اپنے فولڈ کر لینا تو بس یہ تھا دی شوارما اگر آپ کو سیلڈ نہیں ہے آپ اس کو گھر میں بنای کھائیں بغیر سیلڈ کے بھی اتنا ٹیسٹی تھا اتنا زیادہ مزیدار تھا آپ کے گھر والے ضرور اس کو پسند کریں گے باقی اگر اس کے اندر آپ علیوز ڈالنا چاہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں باقی مکسن ماد جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن سیمپل شوارما جو ہے میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیئے اسے ٹرائے کریے گا آپ کو بہت 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 مزا آئے گا اس طرح آپ پلیٹر بھی بنا سکتے ہیں اس میں بس اپنے شوارما کو رول نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اس طرح آپ کا جو شوارما ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے سو ای ہوپ یو لائک دس ویڈیو ان پلیس سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ